السلام علیکم میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بور ہونا کوئی اہمیت نہیں ہے آپ جب بور ہوتے تو آپ کیا کریں ایک ٹپ ویسے اس کے سیکڑوں ٹپ ہے لیکن ایک ٹپ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بور نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے جی بور بور یہ لفظ ہی بڑا جی بور ہے مجھے تو یہ لفظ ہی بڑا بور لگتا ہے میں بور ہو رہا ہوں کیا بور ہو رہے ہو یار یہ کوئی لفظ ہے بور جنو فون کرو یار میں بور بیٹھا ہوں یار میں بور ہو رہا ہوں مجھے تو یہ لفظ ہی بڑا بور لگتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ بور لفظ اچھا جی عمران خان کا جو پروگرام ہے نا کہنے جی آج میں اعلان کریں گا ایسی پنڈی اسلام آباد قدر داخل ہونے آپ یقین کرو میں آپ کو بغیر کسی لگی لپٹی کے کہتا ہوں آپ نے بچپن میں یا آپ کو بھی دیکھا ہوگا مداری جو ڈگڈگی نہیں بجاتے مداری جو تماشا کرتے ہیں لوگ ایسے گردن کے کٹھے ہو جاتے ہیں بزار میں اور وہ تماشا کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھنا میں اب اس پٹاری میں سے کبوتر نکالوں گا میں اس پٹاری میں سے میں بندے کی گردن اتار دوں گا وہ گردن ادھر جائے گی ادھر جائے گی آپ کھڑے رہیں دیکھیں یہ وہ وہ لوگوں کی دلچسپی کے لیے نا ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگ ادھر کھڑے رہ پھر لوگوں کے اندر تجسس ہوتا ہے کہ یار ہنکی ہوئے گا ہنکی ہوئے گا پھر وہ ڈگڈگی بجاتا ہے تو پھر وہ ایسے کر کے نا اینڈ پہ اس کا کچھ نہیں ہوتا صرف یہ ہوتا ہے کہ میرے تھوڑا جائے چندہ دے دیو مجھے تو وہ ہی عمران خان مداری لگے ہیں خدا کی قسم بلکل وہ ہی ہے آپ روزانہ سنتے ہیں کہ میں کل یہ بتاؤں گا اہم اعلان کروں گا کل اس سے زیادہ اہم کروں گا پرسو اس سے بھی زیادہ اہم کروں گا اب روز تقریر کر رہا ہے آج کہتا ہے جی آج اہم اعلان ہونا ہے ٹی وی والے بھی پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا ٹی وی ریڈیو والے آلوہ جی آج تک بڑی اہم گال ہوگی تھی اہم آج تک کیڑی گال ہوئی ہے بتاؤ وہی مداری وہی چندہ وہی اینڈ پہ کہتا ہے جی میں چندہ دے کال پھر اس نے کہا دی ہے مجھے چندہ دے جی چندہ چندے کا تو یہ ماہر ہے چندے کا سار جی ساری زندگی جی وہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے بہتر چندہ کوئی نہیں مان سکتا ہے اور امران خان مانتے ہیں مانتے ہیں لانگ مارچ کے نام پہ جتنا چندہ کٹھا ہوا ہوگا نا آپ کا تصور ہے لانگ مارچ کے نام اور لوگ بیچارے دیتے ہیں حقیقی ازادی کیڑی حقیقی ازادی نام دیکھو حقیقی ازادی نہیں ہے میرے خیال میں غلام ہوں یار میں اپنے آپ کو ٹٹول دوں میں غلام ہی ہوں میں ازاد نہیں ہوں حقیقی ازادی تب آئے گی جب امران خان اقتدار پہ بیٹھے گا تو جب چار سال بیٹھا رہے تب ہمیں حقیقی ازادی تھی امران خان بتا دو کبھی کہتا ہے کہ اگر مجھے حکومت ملے اور میں اپنی بات نہ منوا سکوں میں ڈمی ہوں میں پپٹ ہوں تو میں ایسی حکومت کو استیفہ دے دوں گا میں لانت بیجوں گا اور پھر کہتا ہے میں چار سال حکومت میں بھی رہا ہوں تو پھر آئے اس کے بعد آپ ڈمی نہیں تھے پھر آپ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی میں ڈمی تھا میں میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا تو کوئی ایک گالتے تک کھلو نا یار ویسے بھئی اس صدی کا بڑا مداری ہے یہ مداری لوگ جو ہے نا اس کو جس اینگل سے بھی دیکھے نا آپ کو یہی نظر آئے گا دس سال سے ان کی کی پی کے میں بلا شرکت غیر حکومت ہے بلا شرکت غیر یہ ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا اس میں شامل نہیں ہے اب شباز شریف کی حکومت ہے نا یہ شرکت والی ہے یہ بلا شرکت غیر نہیں ہے وہ بس ایسے ایک دو گھوٹوں کی اوپر کھڑا ہے ٹھیک اب عمران حان آج پٹاری میں سے کون سا جن نکالتا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا ٹی وی آپ کو باتیں بتانے کے لیے دیکھنا پڑے گا آپ بھی دیکھیں گے کہ یار عمران حان یہ لنگڑا مارچ اب کیسے لے کے جائے گا وہ تو ٹانگ ایسے ابھی تو اس کی ٹانگ ایسے پڑی ہے تو اچانک سی بھی کیسے ہو جائے گی وہ کیا کرے گا کیا یہ سر اس کا کمال ہے کمال ہے یقین کرو کمال ہے اچھا جی آج عمران حان نے اہو ایران کرنا ہے کہ جناب میں اب کیا کروں گا کیونکہ اب دو جو ہے وہ جلسہ گھوم گھما کے بلکل ایسے جیسے لوگ پیدل نہیں جاتے کسی میں جی پیدل ایران جاؤں گا میں پیدل کوئٹہ جاؤں گا میں پیدل چودہ آگاست منانے میں یوکے سے آ رہا ہوں میں اس طرح کا نا اس نے ڈراما کیا ہوئے لوگ کٹھے کرتا ہے اور لانگ مارچ لانگ مارچ اس کو نہیں کہنا چاہیے بھئی لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں لانگ مارچ لانگڑا مارچ ڈانس مارچ اس طرح کے لوگوں نے تباہی مارچ یہ سارے نام رکھے ہوئے ہیں لیکن نہیں اس نے کرنا ہے اچھا میں بیچ میں سے ایک آپ کو بتایا بور نہیں ہونا بھی آپ اچھا آپ بور ہوتے ہیں پہلے یہ بتایا جب ہوتے ہیں نا آپ کو آج آپ کو ایک ٹپ دوں گا پھر ایندہ بھی دوں گا آپ کسی بھی پرانے دوست کو ٹیلی فون کر لیں یا ملاقات کے لیے چلے جائیں انشاءاللہ تعالی آپ کی بوریت دور ہو جائے گی یہ یقین گرنٹی سے میں کہہ رہا ہوں کسی بھی پرانے دوست سے ملاقات کر لیں اور گالبات کر لیں ٹیلی فون کر لیں آپ کی بوریت ختم ٹپ نمبر ون وہ ایک امیتہ بچن کا وہ کہتا ہے نا فون آفرینڈ ایک اس کی وہ ہوتی ہے نا کہ اس سے امداد لے لو کمپیوٹر سے لے لو فلانے سے لے لو ایک ہوتی ہے فون آفرینڈ اپنے دوست کو فون کر لو وہ اس کو کرتا ہے تو میں بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں بوریت دور کرنے کے لیے فون آفرینڈ یہ کرو آپ عمران خان کے دھرنے کی بات ہو گئی ہے آپ آئیں جی آرمی چیف کا آج آج انشاءاللہ تعالی نئے آرمی چیف کا نام آپ کو کنفرم بتا دی جائے گا ویسے ہم نے پہلے بتایا نا پانچ امیدوار ہیں ویسے وزیر اعظم کی مرضی ہے جس کو مرضی اٹھا لے پانچ نام اس کے پاس آئے ہیں جس میں فیض حمید بھی ہے جس میں عزر صاحب ہیں جس میں ساہر صاحب ہیں جس میں آسم منیر ہے یہ پانچ نام ہیں تو اس میں سے کوئی بھی وزیر اعظم ایک نام سیلیٹ کر سکتا ہے یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے آخری دام تک آگے کیا ہوگا پٹاری مداری والا حصاب ہے آگے کیا ہوگا اب وہ جناب بزارت دفاع کو آرمی چیف آف آرمی سٹاپ پانچ نام پیش کریں گے وہ نام وہ وزیر اعظم کو پیش کریں گے وزیر اعظم اس میں سے ایک نام کو ریکمنٹ کر کے صدر پاکستان کو بیجے گا لا جی ہون جڑے یو تھی ہیں نا انہوں دی ساری نظر او صدر پاکستان تھے کہ اے کوئی رولہ ضرور پائے گا عمران خان کی ایک ہی ہے کہ جی فیض امید کو بنایا جائے میں کوئی سیدھا سیدھا نام لے رہا ہوں عمران خان کا صرف ایک ہی ہے کہ میں وہی لولی پپ دو وہی چوسنی میرے موج پاو میں چوسا وہ فیض امید کو بنایا جائے بس یہ عمران خان کا ہے تو باقی نواز شریف کا جو ہے اس نے کہا جی سینئر موسٹ سب سے پہلے جو آتا ہے سینئر جیسے سپریم کورٹ میں ہوتا ہے جیسے باقی اداروں میں ہوتا ہے سینئر موسٹ وہ ہے سید حافظ آسم منید صاحب اور اسی کا نام آج شام تک انشاءاللہ ہو جائے گا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اٹھ سالیس گھنٹے چوبیس گھنٹے اہم ہیں تو وہ نام ہو جائے گا تو عمران خان کی پہلی پٹاری تو ختم ہونے والی ہے نا جس کے لیے وہ تگو تو اس نے کی ہے کوشش تو کی ہے نا بچارے نے وہ ٹافی گولی بھی کھائی ہے جو بھی کھائی ہے کال وہ بھی پتا چل گیا ہے کہ جو موظم وہ مرا ہے وہ عمران خان کے گارڈ نے اس کو مارا ہے عمران خان کے گارڈ نے مارا ہے ٹھیک ہے اور وہ غلطی سے لگئی وہ مارنا نوید کو چاہ رہا تھا تو اس کو لگئی جیسے بھی ہے لیکن وہ کیس تو یہ ہو گیا نا عمران خان کے حوالے سے ہونے عمران خان نے فرینڈلی ٹافیاں گولیاں کس نے ماریا نے اس کا ابھی تک کوئی نہیں ہے اور عمران بھی زد پہ ہے کہ میں نے سرکاری ہسپتال سے معینہ نہیں کرانا نہیں کرایا اس نے معینہ نہیں کرایا ٹھیک ہے تو یہ آج اس کا اعلان ہو جائے گا اور آج ہفتے کا دن ہے کسی نے میرے ساتھ ہائی ٹی کرنی ہے تو میں حاضر ہوں میں نے ڈٹ کے صبح و ناشتہ کیا ہے اور میں نے رات کا بچا ہوا سالن اور انڈا ایک انڈا آج دو انڈے کھاتا ہوں آج ایک انڈا اور وہ نان نان کھایا ہے تو میں اب اس کے بعد کچھ نہیں کھاؤں گا ہوں چار وجہ جنہیں مینو ہائی ٹی کرانی ہے وہ رابطہ کریں یا جنہیں کرنی ہے چلے وہ بھی رابطہ کریں جی ادھر ہم کنجوس ہی نہیں دکھاتے ٹھیک ہے لیکن بور نہیں ہونا بور نہیں ہونا ٹھیک اور باقی آپ قانونی مشاورت کے لیے میرے ساتھ رابطہ جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کو خوبصورت مشورے جو ہے منصف لا کمپنی جو ہم نے پورے پاکستان میں ہمارا نیٹ ورک ہے پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ کہہ لیں یہ پہلی کمپنی ہے جس کا ہم نے آپ کوئی کسی باہر کے ملک کا نام لے لیں پاکستان کے کسی شہر کا نام لے لیں ہماری لیگل سرویس آپ کے لیے حاضر ہے ٹھیک ہے جی تو قانونی مشاورت کے لیے 03004725752 اس کے اوپر آپ رابطہ قائم کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں خوشیوں کے ہم ساتھی ہیں ہم خود بھی خوش رہنا چاہتے ہیں آپ کو بھی خوش رہنا چاہتے ہیں پریشان نہیں ہونا کہ میں گنجا ہو گیا ہوں پریشان نہیں ہونا میں جب جوانی میں تھا میں نے اتنے درے بال رکھی رہے تھے کالج میں اپنے کالج کا میں پریزیرنٹ تھا صدر تھا اس لیے پریشان نہیں ہونا کہ یہ بھی خوبصورتی ہے ہون تسی سٹھ سال دی باسٹھ سال دی میں نے تسی چاہتے ہیں سولہ ستارہ سال دا منڈا لگا یا منڈا جی میں پنجی سال دا ایک گاڑا میں ہے نہ خوش رہو دوسروں کو بھی خوش رکھو خدا حافظ